ہلو فرنڈز آج کے اس انفورمیٹک ویڈیو میں ہم اپینڈکس کے بارے میں پڑھیں گے اور اپینڈکس کے آپریشن کے بعد ہم مریض کو کیا کیا چیزیں کھلا سکتے ہیں یعنی کہ مریض کونسی خوراک یا غزہ استعمال کرنی چاہیے اور کونسی خوراک آپریشن کے بعد نہیں کھانی چاہیے آج کے جو بنیادی سوال ہے وہ ہے کہ آپریشن کے بعد ہم کیا کھائیں روزانہ کے بنیاد پر آپریشن سیکڑوں ہزاروں لوگوں کا ہوتا ہے اور لوگ ہمیشہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہم کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے ہیں اب اس سے پہلے کہ آپ غلط انفورمیشن کنزیوم کریں یا ادھر ادھر کی چیزیں اور باتیں سن کر آپ ونفیوز ہوں تو یہاں میں آپ کے سارے ڈاؤٹس کلیئر کرنا چاہوں گے اچھا تو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ ہے نیوٹریشن یعنی کہ آپ جو بھی کھانا کھائیں اچھی کوالیٹی کا کھائیں اچھی کوالیٹی کا کھانے کا مطلب ہرگز مہنگا کھانا نہیں ہے اچھی کوالیٹی کے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کھانا کھائیں اس میں نیوٹریشن جو ہیں وہ پریزرور رہنے چاہیے یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی فروٹ کھا رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ اس میں موجود نیوٹریمز کو آپ پریزرور رکھیں یعنی کہ جو بھی فروٹ کھائیں اس کو پورا کھائیں نہ کہ جوس بنا کے اس کو الگ الگ طریقوں سے کھائیں یا پھر کٹ کر کے چھلکہ اتار کے یا ڈیفرنٹ طریقوں سے کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ نیوٹریشن کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے بعد گھر میں کپ کی گئی سبزیاں جو کہ زیادہ کپ بھی نہ ہوئی ہوں وہ ایک اچھا آپشن ہے اور اس میں زیادہ تیز مسالے استعمال ہرگز نہ کریں اس کے بعد سالاد ہے جو کہ ایک بہت اچھا آپشن ہے اس میں موجود نیوٹریشن کی ویلیو بھی برقرار رہتی ہے اور اس میں آپ اس کو آپ الگ الگ طریقوں سے بھی کنسیوم کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم آپریشن کے بعد کیا نہیں کھا سکتے تو ایسے کوئی بھی فوڈ نہیں ہے جس کو کھانے کے بعد آپ اپینڈکس کو دوبارہ ہونے پر مجبور کر سکیں کئی لوگوں کو لگتا ہے کہ چاول یا آلو کھانے سے آپ کے سٹیچز یعنی کہ ٹانکیں وغیرہ دوبارہ کھل جائیں گے یا پھر اپینڈکس دوبارہ ہو جائے گا تو لوگوں یہ ایسی باتیں جو ہوتی ہیں وہ لوگوں کی منگھرد کہانی ہوتی ہیں خیر ایسی کوئی بھی غزہ نہیں ہے کہ جس کو آپ کھائیں گے تو آپ کا آپریشن خراب ہو جائے گا ویج اور نون ویج دونوں آپ کھا سکتے ہیں لیکن یہ خیال رکھنا چاہیے کہ آپ پکا کیسے رہے ہیں ایزی ٹو ڈائیجیشن کے لئے آپ آلو بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چکن مٹن یا بیف وغیرہ کھانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی پروبلم نہیں ہے آپ ہر قسم کی دالیں کھا سکتے ہیں گرین لیوی ویجٹیبلز کھا سکتے ہیں ایک کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سب ایزی ٹو ڈائیجیشٹبل فوڈ ہوتی ہیں تو ایسی فوڈ کا ہم ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھانی چاہیے ایسی فوڈ جو کہ کونسٹیپیشن کے وجہ بنے وہ نہیں کھانی چاہیے یعنی کہ ڈائیری پروڈکس ریڈ میٹ یا پھر پروسسٹ فوڈ یعنی کہ پیزا فروزن دینر یا پاستہ شوگر پروڈکس جیسا کہ کیک پیشٹریز ڈونٹس اور ایسے رنگ جن میں کیفین کا استعمال کیا گیا ہو وہ ہم نہیں کھا سکتے جیسا کہ پیشٹریز 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 پیشٹریز